ان کے لبے رنگی کی نچھا بڑے تھی کہ جس نے آمیر خان بھائی ہیں سوال بہت انہوں نے لمبا لکھا لیکن میں نے شورٹ اپ پہ بتا دوں کہ پہلے انہوں نے ایک کمنٹس کی تھی اس میں یہ پوچھا تھا کہ اگر کسی مکان مالک نے مکان خالی کرانے کے عوض میں رکم دی ہے اور اس رکم سے جو مکان دوسرا خرید لیا گیا وہ تین بھائیوں کے نام پر خرید لیا گیا اب جب یہ بھائی اپنے اس مکان کو بیچنا چاہتے ہیں تو ان بھائیوں کی جو بہن ہیں وہ اس میں اپنا حصہ طلب کرتی ہیں تو ان بہنوں کو کتنا حصہ دینا ہوگا اور اس میں ان کا حصہ بنتا ہے یا نہیں یہ سوال یہ کرنا چاہتے ہیں آمیر بھائی اور دراصل یہ بھی انہی بہنوں میں سب سے چھوٹی بہن کے بیٹے ہیں یعنی یہ مکان ان کے ماموں کا ہے تو دراصل سوال جو انہوں نے پوچھا ہی اس کا جواب نہیں ہے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس میں کتنا حصہ ان کا بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے دراصل پہلے بات یہ کرتے ہیں کہ جو مکان انہوں نے یعنی خریدہ ہے جس رکم سے کیا وہ رکم ان کے ماموں کے حق میں یہ جائز تھی یا ناجائز تھی جب ان سے کیوں کہ سوال ادھور رہا تھا انہوں نے بس یہ بتایا کہ ایک مالک نے مکان مالک نے پیسے دی تو مکان اس سے خریدا گیا بہنوں کا حصہ ہے یا نہیں جب ان سے کروس کوشن کیا گیا کہ وہ پیسہ مکان مالک نے کیوں دیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ انیس سو سنتالیس سے رہ رہے تھے اور انیس سو سنتالیس میں کیونکہ پرانے کراہ دار تھے تو مکان خالی کرانے کے عوض میں مکان مالک نے پیسہ دیا ایک لاکھ پیشتر ہزار روپے کے قریب تو اس رقم سے ان کے معمونے مکان خریدہ ہیں اور جس کے بیچنے پہ ان کی والدہ کا حصہ ہوگا یا نہیں ہوگا تو اس میں پہلی صورت تو یہ ہے کہ اس طرح سے مکان کے پیسے لینا یہ حرام ہے اور وہ رقم جو تین بھائیوں کے حق میں مکان لیا گیا ہے یہ رقم ان کے حق میں جائز نہیں ہے آج کل ایک ٹرینڈ بھی چل گیا آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ اگر کوئی قرائدار کسی مکان کے اندر سالوں سے رہ رہا ہے یا بہت زیادہ پرانا وہ قرائدار ہو گیا تو ایسی صورت میں وہ اس پہ اپنا مالکانہ حق سمجھنے لگتا ہے یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ جب مکان مالک کو اس کا خالی کرانا ہوتا ہے تو ایک موٹی رقم دے کر اس کو خالی کرواتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قانونی طور سے ان کے اوپر جو ہے قرائدار کا مکان کے اوپر حق ہو گیا جب کہ ایسا نہیں ہوتا شاید انڈیا میں کوئیسا قانون نہیں ہے کہ اگر قرائدار پرانا ہو جائے تو اس کا وہ مالکانہ حق ہو جائے گا اس مکان کے اوپر اب اس میں کرتے کیا ہیں کیونکہ سالوں سے رہ رہے ہوتے ہیں جیسے انہوں نے کہا کہ ان کے بزرگ انیس سو سنتالیس اس مکان میں رہ رہے تھے اب کیونکہ یہ جو مکان کا مالک ہے جب یہ خالی کراتا ہے تو اتنی آسانی سے قرائدار خالی نہیں کرتے تو ایک مجبوری کی صورت میں ان قرائداروں کے موٹی رقم دیتا ہے جو لاکھوں روپے میں ہوتی ہے تو یہ اس رقم کو لینے کے بعد ہی مکان کو خالی کرتے ہیں صورتحال اس طرح ہوتی ہے تو دیکھیں شریعت کے اندر یہ صورت کا یعنی یہ جو رقم ہے اس کا لینا اور دینا یہ رشوت ہے رشوت اسی چیز کو کہتے ہیں کہ جو کام آسانی سے بندے سے نکلتا نہیں ہے اور بینہ پیسے دیئے کام اس میں چلے گا نہیں تو مجبوری کے حالت میں بندہ اس کو پیسہ دے اور اپنی جان چھڑائے اپنا مال جو اس کے قبضے میں ہیں واپس لے تو ایسی صورت میں وہ رشوت ہوتی ہے اور شریعت کے اندر رشوت کا لینا اور دینا یہ دونوں حرام ہے مگر دینے کی کچھ جائز صورتیں ہوتی ہیں لینے کی کوئی جائز صورت نہیں ہوتی دینے کی صورت یہ جائز ہوتی ہے کہ بینہ رشوت دی اپنا حق واپس ملے گا نہیں یا بینہ رشوت دی جائز کام چلے گا نہیں جو ہمارا حق ہے ہم اس سے محروم ہو جائیں گے تو وہاں تو ایک مجبوری کی صورت ہوتی ہے جیسا کہ مکان مالکوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ مکان مالک جب تک رقم دیں گے نہیں ظاہر سے بات ہے کہ ان کا لاکھوں کا کروڑوں کا مکان جو یہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کریادار یہ خالی نہیں کریں گے تو اس صورت میں اگر مکان مالک پیسہ دیتا ہے اگرچہ یہ رشوت ہے لیکن اس کے حق میں مکان مالک کے حق میں یہ گناہ نہیں ہے کیونکہ وہ قانونی سارے دعو پیچ اگر کر چکا اس کے باوجود میں مکان خالی نہیں ہوتا اور مکان لینے کا صرف اور صرف ایک ذریعہ ہے کہ کریادار کو پیسے دیے جائے مکان خالی کرائے جائے تو یہ پیسہ دینا مکان مالک کے حق میں جائز ہے لیکن لینے والوں کے حق میں یہ تب بھی حرام ہے اور یہ رشوت ہے اب ظاہر سے بات ہے اب سوال تو یہ پوچھ رہے ہوگے اس رقم سے جو مکان خریدا گیا اس میں حصہ ہے یا نہیں لیکن یہ سوال یہ بنتا ہے کہ جس رقم سے وہ مکان خریدا گیا ہے وہ رقم ہی حرام ہے لہٰذا جتنا پیسہ مکان مالک سے لیا ہے یہ ان کے حق میں جائز نہیں یہ ملکہ اس کو واپس کر دینا واجب ہے تو ان کو چاہیے کہ پہلے وہ رقم اس کو واپس کریں دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی والدہ اور جو ان کی بہنیں وہ حصہ ابھی طلب کر رہی ہیں تو ان کو چاہیے کہ ابھی اگر حصہ نہ لیا ہے تو توبہ کر کے اس مکان سے اور اس کے حصے سے اس رقم سے بلکل دور رہے کیونکہ یہ تو ناجائز رقم ہی سے خریدا گیا اور جہنم سے خود کو بچا لیں یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ کو ایک موقع مل گیا کہ آپ نے معلوم کر لیا اگر ایسا ہوتا کہ آپ بعد میں معلوم کرتے یا بھائی اس مکان کو بیچ کے حصہ دے دیتے تو شاید آپ بھی جہنم کی آگ کو کھاتے اور گناہ کے کام میں مدد میں شامل ہو جاتے لہٰذا یہ اس طرح کا پیسہ لینا مکان مالک سے مکان خالی کرنے کے بدلے میں اور یہ سمجھنا کہ ہمارا اس کے اوپر مالکانہ حق ہو گیا اور جب ہم اب خالی کریں گے تو یہ مکان مالک ہمیں پیسہ دے گا تو یہ پیسہ لینا کے رہ داروں کو حرام ہے یہ نہیں لے سکتے آپ سو سال رہے ہیں دو سو سال رہے ہیں پانسو سال جو جس کا مالک رہتا ہے شریعت کے اعتبار سے وہی شخص اپنے مال کا مالک ہوگا اور اس پہ کسی کا حق نہیں ہو سکتا لہٰذا آپ اسی کے مکان کے بدلہ خالی کرنے کے اسی سے رقم نہیں لے سکتے بالکل یہ گناہ کبیرہ اور حرام ہے قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کے معاملے کو فرمایا کہ ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ اور یہ اس کا مال نہ حق کھانا ہے یعنی ایک تو وہ سینہ جوری والی بات ہے کہ آدمی مکان کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ گیا سالوں سے خالی نہیں کرتا وہ بیچارہ مجبور ہے تو ایسے صورت میں وہ پیسے دے گا تو یہ ایک رواز سچ لگایا کہ جب سالوں سے پرانے قرآن دار ہوتے ہیں تو ان کو پیسہ ملتا ہے یہ رواز ہے حرام اس میں کوئی دورہ نہیں ہے کہ وہ جائز ہے اگر سالوں سے رہو یہ آپ کی نسلے رہتی ہوں دس سال بیس سال کتنے بھی آپ رہیں گے مکان پر قبضہ نہیں ہوگا تو جو رقم مکان مالک سے لی ہے اس کو واپس کر کے اس سے توبہ کرے اور اس سے معافی مانگے گی یہ ہمارے حق میں رشوت ہے اور اگر خالی تو ظاہر سی بات ہے گناہ گارتوں ہیں اور جہان میں بھی جائیں گے لحاظ اس میں ناجائز مال کے اندر آپ کی والدہ کا ان بہنوں کو کوئی حصہ نہیں ہے اور لینا چاہیے بھی نہیں اگر وہ لوگ دیں اسی مال سے اگر وہ لوگ پیسہ دیں کہ یہ ہم اتنا پیسہ ملاتا ہے یہ پیسہ آپ لے گا تو بھی نہیں لینا چاہیے تو تینوں بھائیوں کے حق میں جن کے نام مکان ہوا ہے ان کے میں بھی جائز نہیں اب اگر کچھ لو یہ کہیں کہ اپنی خوشی سے دیتا ہے مکان ملک تو یہ بھی بالکل جھوٹے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اپنا گھر خالی کرانے کے لئے خوشی سے پیسہ دے آپ ایک مردبہ اس سے پیسے لیے بغیر یہ کہہ کے دیکھو کہ ہمیں پیسہ نہیں چاہیے ہم مکان خالی اپنی مرضے سے کر دیں گے اور دیکھو کہ وہ اس پر راضی ہوتا ہے یا نہیں دور ہوتا یہ تو مجبوری کی حالت کو آپ خوشی کا نام دے دیتے ہو جبکہ اس کو بھی معلوم ہے کہ یہ لوگ جائیں گے نہیں اور پھر وہ بیچارہ مجبوری میں کہے گا کہ چلو میں اپنے خوشی سے آپ کو دے رہا ہوں تو وہ خوشی نہیں ہوتی وہ بھی رشوت ہی ہوتی ہے جس طرح پولیس کے پکڑ لینے پر کبھی چیلان کٹتا ہے گاڑی کا تو آپ لوگ اس کو پیسہ دیتے ہیں یہ ہی کہتے ہو نا ٹرافک پولیس کو کہ نہیں ہم ہم اپنے خوشی سے دے رہے ہوتی وہ بھی رشوت ہے جاہر سی بات ہے کہ گاڑی وہ چھوڑے گا نہیں بغیر ایل میٹ کے چلا رہے ہو تو اس کو خوشی کا نام دیتے ہیں لینے اور دینے دونوں جان رہے ہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ رشوت ہے پتھر میں حسن آلے پرنوار بنایا